ایک شکل خالی نہ پننن دادائے ساکو سوڑا خیرہ تیدے سو کے کہنا اصا ہے تو حاد خدا دی قسم میں ساکو سوڑا اپنا بڑے سو کے کہنا ایک شکل خالی تو ادا پیار سا دی ستا زندگی تو ادا زکر سا دی سجن بندگی اسا اے بوالے تو سا ہو مسیح سکو جام بھر کے پیلے سو کے کہنا سوڑا اے بڑے سوڑا دینا فددہ ہے جد دل حسان والحسائے وَا لَا عَلَهِ وَا صَحَبِهِ وَا ظَرُوَجِهِ وَا قَنَاتِ ہی حجمائی اما بعد وقت فَقَدْ قَالُ اللَّهُ تَبَارَكَ سُحَبِهِ وَا تَعْدَا فِي الْقَلَامِ الْقَدِيمِ بِلِسَانِ النَّبِي بِيَكَرِيمِ فَعَلَى لَا عَمِنِ اَلْجَسِمِ الْقَسِيمِ رَوْخَ الرَّحِيمِ بحمد اللہ فَعَوذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم وَوَالِدِ وَمَا وَلَدْ صدق اللہ مولانا اللَّذِي اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُنْ لَذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَّلِّمُوا فَابَتِ قُرَمْ ذَوَقْتِ بَحَوَّدِ نَعْتَ دِيَئِ اِمْتَلُوْتُ سَلُّوْمَ کِشْكُرُتْ کوئی زبان ذکر محبوب دیکھ خاموش نرم وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَلَيْكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حُبِيبَ اللَّهِ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِي وَسَلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَلَيْكَ وَأَصْحَابِكَ یا خاتم النبی نصار تیری جہل پہل پہ ازانوئی دیں ربی علب سوائے فلیس کے جہاں میں سبھی تو کشیاں منا رہے ہیں ہزار بار بشو یم دہن ببشکو غلام انوز نام تو بختن کمال بیادویس یا ربی بن مصطفیٰ بلی ممتبا سیدنا مغفر لنا معمدا یا واسع القرم منتکم برسول اللہ نسرتو انطلقہ العصودو فی اجام حاتجمی اللہ وحدہو لا شریک جلہ جلالہو ومنوالہو وازہ مشانہو وجلہ ذکرہو واتم برہانہو وازہ اسمہو دی لا تعداد حمد و سناد باد جو خالقِ کہناتے مالکِ شش جہاتے درود لا محدود حضور سرورِ سرورا عامیِ بے قصا سیّاہِ لا مقام دانائِ کُل فقرِ رسول مصومِ آمِنہ مفرِ موجودات زینتِ بزمِ کہنات جانِ کہنات جانِ جہانِ کہنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفی علیہِ تحیت و تسلیم دے دربارِ گوہر بار دے اندر موڈبانا آجزانا غلامانا حضیِ درود و سلام عرض کرندِ باد عجیبہ برکت محفل عرصِ مقدس دا پہلا دن عرص دی تیسری نشست جاری ہے سٹیج زینت حضور پیرِ طریقت رحبرِ شریعت جگر گوشہِ امیرِ اہلِ سنت زینتِ القرآ استاذ القرآ الہائی صاحب زدہ پیر عاشق حسین صاحب الہسنی الباروی آسان آلیہ پیر بارو شریف یو حباب مریدین متوسلین مؤقتین قرب و جوارتوں میرے مرشدِ کریم دے دروازہ تے حاضر ہوئے ربِ ذلجلال آبدی بلایت دست کے زندگی دے قیام و رکود دست کے تمام بھائیاں دی مالکِ کہنا دلی نیک مقاصد پورے فرماوے اسلامی سال دا تیسرا ماہِ مبارک ماہِ ربی العبال شریف رما دوا ہے ایک انگریزی سالے اور دوسرا اسلامی سالے انگریزی سال دی ابتدا جنوری تو ہوندی دی دسمبر تے اختتام ہوندائے اسلامی سال دی ابتدا ماہِ محرم الحرام تو ہوندیئے ذل حج شریف تے اختتام ہوندائے ہر ماہِ مبارک نو کسے نہ کسے واقع دینال نسبہ تو ہوندیئے ماہِ محرم الحرام نو حضور سیدنا سلطانِ کربوبلا نوابِ کربوبلا جگرگوشہِ بطول نواسِ رسول رضی اللہ تعالیٰ انہو دی شہادت نال نسبہ دے ماہِ سفر نو اولیاءِ کاملین دے ویسالِ مقدس پرسند نال نسبہ دے ماہِ ربی و ثانی نو حضور سیدنا غوثِ عظم نال نسبہ دے ماہِ ذل حج تک قربانی دے نال اور حج دے ارکان ادا کرن نال نسبہ دے ماہِ رمضان نو نزولِ قرآن دے نال نسبہ دے اے اوبا برکت ماہِ مبارکے جنو نسبہ دے ملادِ مصطفیٰ دے نال آمدِ مصطفیٰ ظہورِ مصطفیٰ نورِ مصطفیٰ دے نال نسبہ دے بہرہ نبی اللہ والدی رات جا رہی ہے دن آ رہی ہے صبح نور پیر دویلہ ہے وڈے ویلے دویلہ ہے نور حضور دویلہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ امہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہادہ حجرہ مبارکے آقا نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد ہوئیے سرکار دو ظہور ہوئی ہے میرے آقا دی ولادت ہوئیے میرے آقا دی ولادت دے نال ظلمات ختم تاریتیاں ختم انگیرے ختم کفر ختم شرک ختم آمدِ مصطفیٰ نال پوری کہنات روشان ہوئیے رب نے زمین پاک فرمایا فقط سیدہ طیبہ طاہرہ امہ آمینہ دا حجرہ پاک نہیں ہویا روشان نہیں ہویا فقط مکہ پاک نہیں مدینہ طیبہ نہیں مشرق تو لکے مگرے بتائیں شمال تو لکے جنوب بتائیں تحت السرہ تو لکے عرش اولاتائیں کل کہنات رب نے روشن کی تیئے تا نور مصطفیٰ دے نار روشن فرمای اہل سنت و جماعت میری آقا دا ملاد دا ذکر کردیں ملاد دے جشن منائیں دیں اے عظیم نعمتیں عظیم فیلیں اصلا سننی نبی دا ملاد کیوں منائیں دیں پھل موسم دا گلوے لے دی اے موسم ربی الول دا موسم ملاد مصطفیٰ لوگ تران تران دے ساڑھوں تے فتوے لیں دیں اے مشرق ان اے بتائیں کہوں اے نبی دا ملاد ذکر کردیں اللہ دے حبیب دی آمد دا ذکر کردیں ملاد دا ذکر کرنا جائزے ناجائزے حلالے حرامے اچھا فیلے برا فیلے اے ہن سارے حکم حکم ہند ہے بادچ شایدی حقیقت اور ماہیت ہندی ہے پہلے حکم ہے فرا شایدی حقیقت ہے اصل اصل ہندی ہے پہلے فرا ہندی ہے بادچ پہلے بے کھو کے ملاد دا مانا کے ہے ملاد دی حقیقت کے ہے ملاد عربی گرہ مرد لفظ مصدر میمی ہے عربی ہے کہ مصدر اس نوازن جس کو لوں باقی کلمات دا اشتقا کو بے کلمیں نکلے مثلاً عربی دے کہ از زرب ہے ایک مصدر زاربا یزرب و زربان باب بنے ہیں لفظ نکلے ملاد مصدر اسے کل لفظ والد لفظ والد دا اور لفظ نو مولود ملاد مانے ملاد دا ذکر خیر کرنا کسے دے جمن دا کسے دی پدائش دا کسے دی آمد دا ذکر کرنا انوادن ملاد ملاد مصطفی میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دے ظہور دا سرکار دی بلاد دا ذکر کرنا مجمع بنا کے خلوات ہو بے یا جلوات ہو بے یا تنہائی ہو بے نظم ہو بے یا نصر ہو بے جیڑی حالت چو بے قیام ہو بے یا قعود ہو بے جیڑی حالت چو بے اللہ دی حبیب دا ذکر کرنا اے باعث رحمت دے جتھے آمنا دے لال دا ذکر ہوند ہے عذاب دور مصیبتا دور اُت سے رب زلجلال دیا رحمتا نازلوں دیا ہے میری آقا نبی کریم علیہ السلام دا ملاد دا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کریمہ پارا سورة البلد تیسری عیت کریمہ تلاوت کی تیئے پروردگار عالم نے قسم یاد فروائی ہے کہنا دی کتب دا مطالعہ کی تا ہر انسان رب دی قسم یاد کر دے رب دے نبی دی قابے دی قرآن دی جدو قرآن دا مطالعہ کی تا اُو رب ہو کے مالک ہو کے خالق ہو کے قدے شہر دی قسم یاد کر دے قدے زمانے دی قسم یاد کر دے قدے کسے دی زندگی دی قسم یاد کر دے قدے کسے دے والے دی قدے کسے نو مولود بچے دی یا اللہ تو مالک ہے تو خالق ہے تو پروردگار عالم ہے کیری ذات اللہ سمد دے بے نیاز ذات مالک پھر انہیں یہ قسمہ کیوں یاد کر رہی ہیں رب العالمین جواب دین دین بندہ اے شہر بھی یام نہیں اے زمانہ بھی یام نہیں اے والد بھی یام نہیں آمن والا بیٹا بھی یام نہیں اے عمر بھی یام نہیں انہا سارے انہوں اگر نسبت ہویا تو میرے یار حبیب مصطفیٰ دے لالو قسم عربی دیوچ کے سنوا دین قدوں یاد کیتی وین دی قدوں اٹھائی وین میں متقلم آپ آبابو سامین حاضرین ناظرین متقلم کسے زی احترام شہدہ ذکر کر کے اپنی گل نو پکا کرے انوا دن قسم کلام کرنے والا قسم قدوں یاد کر گئے نمبر ایک ہے میں کلام کر رہی ہوں میری کلامیں اتنوں تردد ہوئے شاک ہوئے انکار ہوئے میں اپنی کلام نو قسم نال پکا کر کے توڑے سامنے پیج کرے اے قسم دی پہلی اللہ تے پہلی غرض تے رب زلجلال نے قرآن جی قسم یاد فرمائی یہ ایک عظیم باپ دی یہ ایک عظیم بیٹے دی کیا ایک غرض آئی ہے فرمایا نہیں رب دی شان کے علف لا میم ذال کل کتاب لا ریب فی میں رب زلجلال دی کلام میں جو کوئی شک لا نفی جنس دار ریب نقرات فید العموم جدو نفی جنس دے بعد لا دے بعد نقرآوے فیدہ عموم دے مل دے مانا کے منسی الحمد یلف تو لگ کے وننا اس دی سین تک نہ زبرج شکے نہ زیرج شکے نہ پیش شکے نہ شد مد نہ پارا رکو پورا قرآن ہر عیبد کلو پاکے کیونکہ نات مصطفیٰ ہے نعرے تکبیر ہی میں جواب دے سو نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات علماء آل سنت قسم یاد کرن دی ہے کھور علت بھی یہ ہے علمِ معنی دے اندر متقلم اس شہدہ ذکر کر دائے اپنی گلنوں پکا کرن واسطے اس مقسم بہیدہ احترام عزت دے ذہنچ موجود ہوں دی سمجھو ہے برے مجمع دے اندر کوئی بندہ دری دی قسم یاد نہیں کر دا سپی کر دی شامیانے دی بلب دی کیوں اناندی عزت تیرے میرے ذہنچ موجود نہیں ہر انسان قسم یاد کر دے یا رب دی یا نبی یا مصطفیٰ دی یا قابے دی یا قرآن دی کیونکہ انہوں دی عزت ذہنچ بے رب زلجلال نے سورة البلہ دی تیسری عیت کریمہ ایک قسم یاد فرمائیے درمیان اچھ اللہ تے ہیں کہنات والیوں اے مکان بھی یالا زمان بھی یالا اے والد بھی یالدہ اے بیٹا بھی یالا میں رابطی بارگاہ چا ایو جا کہنات چا کوئی والد نہیں ایو جا کہناتے چا کوئی بیٹا نہیں میں رب ہو کے قرآن دی قسم یاد کر رہی ہیں روحے کہناتے چا رب نے کمال عطا گیتا ہے اس عظیم باپ اور عظیم بیٹے نو رب نے شان عطا گیتا وہ والدن وہ قسمیہ جارے اصلی بارہ تے اکسیمول والدہ میں رب نو قسم باپ دی والد یالا روحے کہناتے ہیں جا لکھاں کروڑاں ارباں کھرماں باپ ہے اے کون باپ ہے تم عرشدہ مالک ہو کے دیاں قسمہ یاد کر رہی ہیں وما والد جڑا بیٹا پید ہویا اس لی قسم یالا باپ کونے اے بیٹا کونے پچھ مفسرین دے کرام دے کولوں جنہا قرآن دی تفسیر بجان کی والد اندر چار کول ہیں سوچو ہے پوری کہناتے جو عظیم باپ جہنہ دا ذکر رب زلجلال نے قرآن دا حصہ بنایا ہے فقط ذکر نہیں کیتا پروردی گاری عالم نے دیا عظمتہ دیا قسمہ یاد کیتی جانا چار کول ہیں نمبر ایک والد مراد جناب سیدنا ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی ذات وما ولد مراد محمد مصطفیٰ دی پاک ذات سیدنا آدم علیہ السلام نسل انسانیہ دے باپ ابو البشر لیکن باپ ہو کے کہناتے جو عامل دے بعد اگر ثبت پہلے ایک کلمہ پا رہی ہے محمد مصطفیٰ دی ذات دا کلمہ پا رہی ہے رب زلجلال نے روبے کناتے بنایے انسان دی خواہد ہے پہلا کول جناب سیدنا آدم علیہ السلام نسل انسانیہ دے باپ ہیں لیکن بیٹا جناب محمد مصطفیٰ دی پاک ذات باپ ہو کے بیٹے دی عظمتہ اعتراف کر رہی ہے کلمہ پا رہی ہے خالق اللہ یوم سبتِ اتربا اس روبے کناتے جو پانی آئی رب نے ہفتہ علی دیوار مٹی نو پیدا کی پانی ہے مائے مٹی ہے ٹھوس مٹی دیوچہ حرکت آگئی ہے خالق اللہ یوم الاحدِ الجیبال اعتوار علی دیوار میرے رب زلجلال نے اس مٹی دو تے پہاڑ پیدا فرمائے پہاڑ بمنگلے میخ میں ہن اگر مٹی تے پہاڑ نو میں نہ تیرا میرا چلنا محال ہو بیا مکان بنا منے مشکلوں میں نہ زمین تے حرکت ہو بیا بطور میک رب زلجلال نے اعتوار نو پہاڑ پیدا فرمائے خالق یوم الاسنینِ الاشجار والاسمار سنوار دے جن نو رب زلجلال نے اس کہنا تے جا ہر پھل ہر پھول ہر میوار ہر درخت رب زلجلال نے سنوار نو پیدا فرمائے خالق اللہ یوم السلساء المکروحات منگل علی دیوار رب زلجلال نو پہاڑ پیدا فرمائے خالق اللہ اور سواریہ کے اتمام استعمال ہوندے ہیں رب زلجلال نے ہر جانور جمعہ رات نو پیدا فرمائے گل چلیئے ہفتے کو لو پہنچائیے جمعہ راتے باقی کڑا وارے ہیں اس زمین کس واسدے زمین دے اندر معدنیات کس واسدے سونا چاندی جوہ رات کس واسدے پہاڑا دے ویچ تمام معدنیات کس واسدے ہر درخت ہر پھل ہر میوہ کس واسدے اور پوری کہنات اے بزم جو رب نے سجائیے جانور کس واسدے خالق اللہ یوم اليوم آتے بعد الاسر آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم یومی علی دیوار دیگر دے بعد رب زلجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام دی ذات انو پیدا فرمائے سبجھو ہے جمعہ پڑھ دیو یا کوئی نہ دن راتے جو پانچ نمازان ہفتے دے بعد جمعہ جمعہ غریب دی حج مسلمان دی عید امام جمعہ دے وچے دو خطبے پڑھ دائے پہلا یدوہ خطبہ پڑھ دائے الحمدللہ اللہ جعل الجمعہ تاید للمسلمین تمام تعریفہ اس رب دیا جائے رب نے جمعہ مسلمانہ واسطے عید دن بنایا ہے سبجھو ہے میں ایک اعتراض مقدر دا جواب دے رہی ہیں لوگ اعتراض کر دیں عیدہ تا دو ہن ایک عید الفطر ہائی دو عید الادہا ہائی اے سنیا عید ملاد و نبی کچھو نکالی یہ ظاہر کی ہویا جلہ جمعہ تے ویندہ اے اعتراض نہیں کر دا جمعہ تا خطبہ سن دا ہے اعتراض نہیں کر دا موزن اور خطیب جمعہ تے دوران خطبہ تے دوران التجاہ کر دا ہے کائنات والیوں تمام تعریفہوں سے رب دیا جس رب العالمین نے جمعہ تا دن مسلمانہ واسطے عید دن بنایا ہے جمعہ تا دن کیوں بنیا ہے اس دیوار سیدنا آدم علیہ السلام دی بلادہ سے جیلی دیوار نبی دی ولادہ تووے اوہے مسلمانہ دی عید دن آدم علیہ السلام کونے تیرے میرے پاک نبی دا مقتدی ہے جنہو رب زل جلال فرمائے لاؤ لا ہو لما خلق تو کا اے آدم اگر میرا حبیب نہ ہووے ہا میں تینوں پیدا نہ کرا ہا اگر آدم علیہ السلام دی ولادہ تا لی دیوار عید منامنا جائے دے تا پھر امام علم بے یادی ولادت والے دن بھی عید منامنا پتری کیا اولاد ہے دوستی جو میدہ دن نے رب نے فرمایا ہے جبریل جا زمین تو مٹھ مٹی دی لائے کے انہی جائلون فی الارض خلیفہ آدم علیہ السلام دا وجود بنامنا ہے جبریل حاضر ہوئے مٹی کو لو مٹی پوچھ دیجئے جبریل میرے ذرات نو رب کی کرنا چاہتے جبریل امین نے بیان کیتا رب زل جلال آدم علیہ السلام بنا نو چاند دن اس دی اولادوں سے کچھ جنتیوں سے کچھ دوزخیوں سے جدوں زمین نے دوزخ دا ناسنے ہیں رومنا شروع کیتا ہے جبریل نو ترس آیا واپس لوٹ گیا رب نے سیدنا عزرائیل علیہ السلام نو بیٹھی ہے زمین روندی رہ گئی ہے مٹھ مٹی دی اٹھا کے عرش دے سامنے پہنچے امتالی دیواراں غمہ دا پانی چلیسویں دیوار ہیک دیوار خوشی دا پانی میرے مالک نے پروہ ہے ملیکہ میرے آدم دے وجود دی مٹی نو گنو تیار کرو تیار کران دے بعد پاؤں تو لگ کے گردن تائیں میرے آدم دا وجود بناو عرش دے سامنے وجود تیار ہو گیا ہے جدوں چہرے دیواری آئیے میرا مالک ماندہ جیویں میں رب دی شان دے لے کہ میں خود دست قدرت نال تیار کرے بندہ تیرا چہرہ آم نہیں میں رب زلجلال نے اپنی دست قدرت نال تیار کیتا ہے اگر چہرے دے ہوتے دہڑی مبارک کوڑی لگ گیا تا رب سیرت اگاوے بھی نہ بمانم والا کوئی آم نہیں او سانے ہے او قدیم ہے او حکیم ہے او دانا ہے رب زلجلال نے پورا وجود ملیکہ نے بنایا ہے آدم علیہ السلام دا چہرہ رب زلجلال نے اپنی دست قدرت نال تیار کیتا ہے بندہ اے تیرا چہرہ آم نہیں اے نو تیار کیتا ہے رب زلجلال دی پاک ذات نے تیار کیتا ہے صحیح بخاری جلد اول ہے کہ میرے پاک نبی فرمان اذا خاصا ما اہدو کم فالی جاجتانیب وجہ ہو اگر کہنا لڑائی ہو بنی جگڑا ہو بنی مسلمان دے چہرے کو اجتناب کریں چہرے تے تماچہ نہ ماریں چہرے تے تھوک نہ سٹیں چہرے تے مو کالا نہ کریں اے آم نہیں اے نو تیار کیتا ہے تا رب زلجلال دی پاک ذات نے تیار فرمان ساٹھ گز قد مبارک آدم علیہ السلام میں رب العالمین نے روح ڈال لیے آدم علیہ السلام بیدار ہوئے پہلی اکھ کھولیے ناظرہ الہ قوائم العرش پہلی نگاہ عرش عظم دے پائے تے پئیے قاتب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش عظیم بینر لگ ہوئے اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لیکن محمد اللہ کے رسول آئے سیدنا آدم علیہ السلام نے پڑھے آئے پڑھا دے با سوال کی تیمان محمد یا اللہ محمد کونے سب تو اول تخلیق میں ہاں اب البشر میں نصر انسانیہ دا باب میں محمد محمد کونے میں رب جواب دے اللہ لا ہو لما خلق تو اے آدم اگر میرا حبیب نہ ہو میں اتینا وجود بھی پیدا نہ فرماما اسے جو زمین میں ایک اور عرض کر آدم علیہ سلام نے پہلی نگاہ کھول لی کلمہ پڑھے کلمہ اجی ہر شہ بنی بھی نہیں ایو فرق عام بشر پیدا جاہل اللہ نبی پہلے علم دین دے بعد مبود فرمان ایو تا فرق رب العالمین اپنے نبی پہلے علم دین دے پہلے کمال دین دے پہلے شان عطا کر دے رفات عطا کر پھر اس کہنا مبود فرمان دے کیونکہ نبی اس کہنا تے کسے بش حرد مہتاج نہیں اگر مہتاج انت رب ذل جلال دی پاک ذات دے مہت سیدنا آدم علی اسلام پہلا باپ آدم بیٹا جناب محمد مصطفی دی پاک ذات نمبر دو دوسرا قول و والد والد مراج جناب سیدنا ابراہیم علی اسلام دی پاک ذات اور بیٹا جناب محمد مصطفی دی پاک ذات سیدنا ابراہیم علی اسلام جد امبی آدم لکب خلیل ابراہیم خلیل رب ذل جلال نے سیدنا ابراہیم علی اسلام انہو اپنا خلیل بنائے حق حبیب حق خلیل دونوں دا مانا دوست ہندہ لیکن دوست دوست ایک دوست ہندہ منگن والا ایک ہندہ دیمن والا خلیل دا مانا لٹامن والا حبیب دا مانا منگن والا خلیل ہو ہے جدہ حبیب دے نا دوتے اپنا مال اپنی اولاد اپنی جان اپنا وطن جدہ حبیب دے نا تے قربان کرے اوہے خلیل رب زلجلال اے میرے پاک خلیل تو ساہو خلیل میں رب ہاں حبیب اے میرے محبوب مصطفیٰ میں رب خلیل تو ساہو حبیب مانگنا توڑا کام میں عطا کرنا میں رب زلجلال سیدنا عبراہیم علیہ السلام رب نے حکم دیتا میرا خلیل میرے قابدی تعمیر کر سارا ذکر رب زلجلال نے قرآن دا حصہ بنایا ایک یرف عبراہیم القوائد من البیت و اسماعیل اے محبوب یاد کرو جو دو باپ بیٹا میرے قابدی تعمیر کر رہے پانچ پہاڑا کلو آپ نے پتھر لے قابدی تعمیر کی تی دیوار سینے دے برابر آئیے کہنا تکہ میمار دنیا دا سو لے جو دو دیوار سینے دے برابر آئیے میمار مستری تلے پیڑ لیں دے گو بنیں دے کھڑے اگلی منزل مکمل کر دے اللہ دے پا خلیل الٹ جا کر دے مولا دیوار سینے دے برابر آگئیے میں کے پیڑ بنا مان میرا رب جواب دے خلیل پریشان نہ سامنے پتھریں قدم رکھنا توڑا کام میں تلے ویاسی کے اتہا بھی جتھے پتھر لامن دی ضرورت اتھے بہن سی میں کچھ نہ پتھریں ساکن غیر متحرے کے جامے دے نہ اکل نہ شعور نہ ادراک جدو نبی قدمہ تلے آگی ہے ان اکل وی آگی ادراک وی آگی شعور وی آگی تلے وی آگی ادھے وی آگی اتہ پاک محبوب مصطفیٰ مقتدی یا دا قدم دا کمال تے آمن دے لال تے کتم دا کتنا کمال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستان علیہ پیر سواق شریف آستان علیہ پیر بارو شریف علمائی اہل سنت تاجدار ختم نبوت آج بھی حرم کعبہ دے چھو پتھر موجود مقاب ابراہیم اللہ دے پاک علیل نے قدم رکھے پتھر التجا کر دے مولا میں یا ٹھو اس کہیں دے قدم دے نشان نو کمول نہیں کر دا آج جرے نبی نے قدم رکھے کرم سوجھو ہے جویں بارش آج آدمی پیر رکھے پیر خوب بہن آج بھی جا کے حرم کعبت دیکھو مقام ابراہیم پیر پاؤ مبارک ان یہ خوب بہن پتھر نل تجا کی تی مولا میں موم بنا تی نبی دے قدم نو چوم ن لما پتھر ہو کے میرے نبی دے قدم دی تعظیم کی اگر تیرے سامنے میں رب سجدے نہ کر اگر پتھر ہو کے نبی دے قدم دی تعظیم کر رب زل جلال نے قرآن حکم نازل فرمایا وَتَّقِذُو مِم مَقَامِ اِبْرَاہِيم مُسَلَّ اے حاجیو اے عمرہ کرنوالیو جو دو تواف کر لاؤ مقام ابراہیم دے سامنے دو رکعت نماز نفل ادا کرنے اے آم پتھر نہیں اس نے نبی دے قدم نو بوسا دیتا ہے کیام مدتائیں ہر حاجی او دے سامنے سجدے کاری اللہ کمال عطا کیتا پاک نبی دے قدم رب نے شان عطا کیتا اسے جو زمنہ نہیں کھور گل بھی سمجھو چار لاکھ روپایا حاجی حاج تے گئی ہے بھر کے گئی ہے گھر چھوڑ کے گئی ہے تواف کر کے خانے کعبے مقام ابراہیم دے سامنے دو رکعت نماز نفل نہیں تھے ہاتھ بد دن سنا پڑی نگاہ تلے نہیں رکھ نہیں سدھی کعبے تھے سامنے مقام ابراہیم میں پچھنا حالت نماز سیدنا ابراہیم دا خیال آسی یا کوئی نا سوج ہو ہے اگر حرم نماز خلیل اللہ خیال آوے نماز نہیں ترٹ دی نماز 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 ہی نہیں خیال نہ خیال نہیں آیا نماز کامل نہیں ظاہر کی ہویا کہ مومن مسلمان نماز ہون دی دو ہے جو یار دیش کے گم ہو کے قیام تر سجد کر رب زل جل نماز اللہ شان نماز افضل یا نبی دی اصحاب دی نماز افضل اچھا بو صحیح بخاری دی حوال نماز ارد کرا ایک تابی نبی دی صحابی دی بار گا چھ حاضر ہو یہ حضور صلی اللہ شریعت مسئلہ دی سو امام فجر مغرب اور عشاء دے بچ باواد بلند کے رات کر اللہ دے نبی قراد کر دی آئے افرم آئے اس غلام نے سوال کی تے حضور دس ہو کیا میرے آق کا زور پہ اثر دے وچ بھی قراد کر دی آئے حالت قیام مسئلہ سمجھ آیا یا کوئی نہ تابی صحابی کو سوال کر رہی صحابی جواب ارشاد فرما دنہا کنہ نعرف بی از تیرہ بے لحی تی علیہ سلات و سلام میرے آق زور تی اثر دے وچ قراد کر دی آئے دلیل کے ہے اصلا نبی دے پچھے کھڑے ہون دی آسے اللہ دے پاک محبوب قراد کر دی آئے دی داڑی حرکت کر دی دی نبی دی اصحاب دی نماز رب نے کمال عطا کی پاک محبوب دے خیال رب نے شان عطا کی تا ہے دی دی مکمل ہو گئی یہ چھت پائے گئی اللہ دے پاک نبی نے چکر لائے وے خان تا سئی دی 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 تی نہیں لیول خراب تا نہیں میں رب دے کام آئے میرے راب دا گھر باپ بی نبی بیٹا بی نبی تعمیر ہو گئی میرے رب مند خلیل مانگ کتنی اجرات تیرے بیٹے نے پتھر چائیں توں اٹھائیں توں لائیں بڑی محنت دا کم میرے آق مانتے آپ مزدور اجرات پسیر خوش گھوم تو پہ لے آتا کر تو تمہیں مسلمان تھا کئی مزدور اجرات مزدور کھا گئے سال گزر گئے رب میرا خلیل تو بی نبی تیرا بیٹا بی نبی تسا کعبہ بنایا بانگ تا صحیح کتنی اجرات اللہ دے پا خلیل نے سون منگ چاندی منگ مال منگ مرب منگ جہ دادا مگیا فرمایا نہیں جو راب خلیل نے منگ رب ذل جلال نے قرآن دا حصہ بنایا کعبہ بنا کے التجا کر دیں رب بنا باب اس فی ہم رسول اللہ کعبہ تا میں بنایا کعبہ و سامن بالی محمد ذات نم مبوش فرما سبحان اللہ سیدنا عبراہیم علیہ اسلام نے اللہ پاک محبوب دی آمد دی دعا منگ دی ہزارہ سال بعد آمنا دی مکہ پاک جو بنا تو یہ رب نے کمال عطا کی تا اللہ پاک محبوب رب نے شان عطا کی سبحان اللہ دعوت ابی ابراہیم خلیل اللہ و بشارت عیسیٰ روح اللہ و رؤیہ امی رہت فی منا میں سیدنا ابراہیم علیہ سلام دی دعا سمار عیسیٰ علیہ سلام دی بشارت اپنی ماں دی خواب دی تعبیر اگلی گل کران تو پہلے زمنا نہ نہیں تھیں ایک اور گل کران توجہ ہے کعبہ بنا چنگی گلے یا بیڑی اچھا بول مسجد بنا بنا چنگا کم یا برا اگر وے قرآن ثابت ہو گیا چنگا کم کران دے بعد دعا مگنا آج دا رواج نہیں سونے خلیل دی سننا سبحان اللہ سبحان نماز جنازہ مسلمان دا پڑنا چنگا فیلے یا برا فیلے پچھا بول جنازہ پڑے ہر کیرات دا سواب اہد پہار جتن عجر جو میں کعبہ بنا کے او دی تعمیر دے بعد اے تنگا کم کر کے دعا مگنا سونے خلیل دی سننا تے انج نماز جنازہ بھی آلہ کام او دے بعد دعا مگنا رب بھی راضی ہون دے اور ذات مصطفی بھی راضی ہون نمبر باب تو مراد جناب سیدنا حضرت عبداللہ دی ذات اور عظیم بیٹے تو مراد جناب محمد مصطفی دی میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دے والد زی احترام زی مکرم مشرف سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عبد المطلب دے شہزاد دے تے شانی نور مصطفی چمک سیدنا یوسف علی سلام دے زمانہ پھر لارڈ کے آگی راضی تاریخی مکہ دی دردی تجلن آبد چہر مبارک جو نور مقدس لیٹا نکلیں جدے چلیں نور مصطفی سامنے بلاخر آبد عقد مبارک حضرت سیدہ تیب تاہر اما آمنا رضی اللہ تعالی انحالا کوہ سبیر تے برات گئیے اگر مکہ جامن دا موقع مل لینا کوہ سبیر تے ضرور گئے کرو اے عام پہاڑا نہیں جتے سید نا حضرت پاک عبداللہ دی زوجہ میرے پاک محبوب مصطفی والدہ تیام کی تاہی حضرت عبداللہ دی برات گئی شادی ہو کے واپس تشریف لے گیا وقت گزر دیں گزر دیں ماہ رجب جمع را دی را دے پاک نبی دا نور بیشانی حضرت عبداللہ کل منتقل ہو کے اما آمنہ دے بطن اتحر کل منتقل ہو جناب حضرت آدم تو لگ جناب پاک عبداللہ دی ذات تک جڑی نسال جڑی اولاد جڑی انسان راب نے نور گزاری آئے کوئی مشرق نہیں کوئی کافر نہیں کوئی بد بخت نہیں کیونکہ نبی دا نور بھی پاک جڑی برطن راب نے رکھ ہے وہ برطن والا بھی پاک جو میں رات ماہ رجب آمر اللہ لردوان الجنہ آج رات میرے رب نے جنت دربان حکم دیتا ہے افتہو ابوا والجنہ ملیکہ آج میری ساری جنت درواز کھول دیو میری بہش نو سجاؤ آج میری جہنم درواز بند کرو ملیکہ آج زبان تو آڈی ہو بے اُتھے تران محمد مصطفی دی نات قط کل دوا بے من القریش مکہ دی درکی تے قوم قریش تے جیڑے جانور بد دے کھلوتے آن آج رہا تو جانور بھی بول اٹھے بیرے نبی دی آمد تے کل انسان نہیں جانور بھی بولے اندھے کیے بولے دنو واللہ رب القعبہ جا سراج اہل دنیا جا امان اہل دنیا پکار کیا دن سن رب ارش قعبہ کی قسم اس مالک کی قسم آج قینات دا چراغ آگی دنیا دی امان آگی روب قینات روشن کل آمنا دلال اس قینات تشریف لے کی آگی رب نے کمال عطا گی اپنے محبوب دی امد رب نے شان عطا فرمات مشرق والے جانور مغرب در دور مغرب والے مشرق در شمال والے جنوب در جنوب والے شمال آکر یحمد و یبشرون عجرات رب دی حمد بھی بیان کر رہے نال بیشار تام دے رہے جانور جانور مبارک ہو بھی مبارک ہو مسلمان پڑے نبی دکلم نماز دی ہو نبی دی مبارک ند جنگل دی جانور بھی بازی لے گئے بہت اچھ توجہ توجہ ہے کار بھی یہ حافظ دی شیخ شیخ القرآن بھی نبی دی مبارک دی زبان نہیں کھل حسن جنگل دی جانور بازی لے گئے آج مل جل شمال جنوب آلے ساری اکٹھی ہو کے آج ذکر کر رہے آمد مصطفی مرحبا مرحبا آمد مصطفی آمد مصطفی مصطفی آمد مصطفی سیدہ یا امی رسول اللہ جڑے بکری دوڑ کے میرے قدماتے سر راکے پکار کیا دیئے اسلام علیک یا رسول یا امی رسول اللہ جڑے پہاڑ کو گزران گرمی دا موسم ہو میں گرمی چل رحمت والے باد اللہ کے میرے سائے کر دیں سیدنا عبد المطلب گھر آئے فرمادر میری بیٹ میری نوم کدھے گھڑا چاکے آب زم زم دے کنارے تے تے سامی گئیاں کرو تاکہ کہنا کہ جو پتا چلے آب زم زم عام نہیں سردار عبد المطلب دیاں بیٹی ہیں آکھ پانی بھر ویں دیاں ہون تا مطاف بند ہو گیا پہلا دور کم دول اور رسی نال پانی چھکیا ویں دائیں سیدہ تجیب طاہر مام نہ فرماد حکم آب میرے واسے خاص نہیں ایک دیوار گرو میں بھی گھڑا چاہیے چلدی چلدی مطاف کابج پہنچیاں عورتان دا حجوع میں میں پیچھے کھڑی ہو گئی ہر عورت نے ڈول چاہیا رسی چاہیے آب زم زم دا بھو کا بھار کی اپنے گھڑے برن جدو ساری عورتان پانی کھڑو فارغ ہو گئی بھیڑ ختم ہوئی بس خرامہ خرامہ میں قدم اٹھا میرے پاک پیٹے اللہ دا پاک محبوب جلبہ فروز آئی بس میں قدم آب زم زم دے کمہ ترکھ رکھ رکھ دے بعد میں غور کی تا ویک خان تو سائی پانی جکہ کتن ہے بس میں نگا جو جھکائی ہے نا پانی جو پائی امام زرکانی بول اٹھے کان اجز تاری بو فی مائ زم زم ام آم نا دے ویک خان دے رہی آب زم زم میں جھرک کتا گئی جو شمارن لگ گئی پکارن لگ گئی السلام علیک یا ام رسول اللہ اے نبی دی والدہ تڑیو تے کروڑا سلام میں تا ازنا دوں اس محمد غلامہ تنو ڈول چاوان دی لوڑ نہیں رسیاں اٹھا من دی لوڑ نہیں تو سا اپنا گھڑا سامنے رکھو میں اس جو پہنچا سا رب نے کمال عطا کیتا ہے پاک محبوب ذکن رب نے شان عطا کیتا سبحان اللہ کیا بات محبوب نے فرمان جنسی دوران دوران حمل مانو درد ہوندہ کہے ہوندی یہ مطلی ہوندی پہلا چلیسوہ نطفہ پھر مدغا پھر وجود بنے آئے پھر وجود جان آئیے جویں بچہ بڑھے انجھے مادہ پیٹ بڑھے دوران حمل جڑا مانو دردو ہے رب قرآن بنایا وَوَسَّنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ اُمْهُ قُرْحَا وَوَدْعَتْهُ قُرْحَا رب نے مان دی تکلیف انہوں ذکر کیتا ہے لیکن سون امام نادشان افرمجن لا تشکو وجان ولا سعبن ولا ریان عرصہ نومہ کات باقیہ نبی جنہ علیہ السلام اللہ دے پاک محبوب عرصہ نومہ میرے بطنی اترچ لین نہ کوئی دردے نہ کوئی کہہ نہ کوئی متلیے لا یجاوید بطنی دورانی حمل میرا پیٹ نے تجاوید ہی نہیں کیتا بچے جس ہمیں چروع ڈالیا بہن بچہ زندہ خوراک مل دی بچہ بڑھ اللہ دے پاک نبی عرصہ نومہ رہے لیکن مان دا پیٹ بڑھ بھائی پیٹ دا بڑھ نا اممہ نو لگ جائے عیب اللہ دے نبی اپنی والدہ دے بطنی اتر چانے اممہ نو عیب لگ میرا نبی عیب نہیں لامن آیا ہر عیب مقامن واسطے آیا اللہ دے پاک محبوب اپنی والدہ دے بطنی اتر چانے اممہ نا دا پیٹ بڑھے اممہ نو عیب لگ رب نو گوار نہیں رب العالمین اعلان کر دیں ایک عظیم ماں ہے ایک عظیم بیٹا ہے میں رب نے قانون تبدیل کر دیتا عرصہ نو ماں جس میں اتر پاک پیٹ جرین لیکن پیٹ تجاوز نہیں کی تا رب نے کمال عطا کی تا محبوب دیام رب نے شان عطا کی تا بناخر سونی رات آئیے برکتان والی رحمت والی فضل والی فتح و شامی دے اندر شیخ محقق علماء نے اتفاق کی تا ساریاں رات تا تیو افضل رات ملا دے مصطفیٰ دی رات لیلت القدر تو افضل شب برات تو افضل جمع رات تو افضل دا محرم دی رات تو افضل پوریاں سال دیاں راتان دے بچ لیلت القدر اتنی شان والی یہ قرآن فرمان دا لیلت القدر خیر من الف شہر ایک رات ہزار مہینہ دے برابر نہیں قرآن دے سواہ انہا نہیں بلکہ خیر انہیں سواہ دانے دن برابر خیر آدن اس تو بھی افضل آپ فرمان دیں لیلت القدر دی شان اس رات قرآن آیا ہے شبہ ملا دی شان اس رات صاحب قرآن آیا ہے اے رات لیلت القدر تو بھی افضل رہے اما امنا فرمان جی نے پچھلی رات دھٹے میں میں گھار چکے لیاں سردار عبد المطلب قابضہ تواف کر رہے ہیں بس میں جو اکھ کھولی اے آج میری نگاہ آسمان کراس کر گئی درمیان چھت آر نہیں بنی قاد تدن نجوم من سما الال ارض میں یہ ویکھ رہی آسمان ستار جوکت میرے بیڑی سلام پیش کر میرا بیڑا روشن حجرہ روشن گھر روشن محل روشن مکہ روشن میں اٹھی بیٹھ میں حیران پریشان فسمیت وجبات عظیمات میں ایک آواز سنی میں خوف زیادہ ہو گئی پریشان ہو گئی فنظر تو تعنی جناح تیر میں بیکھ رہی ایک پرندہ نما ہے چھات کراز کر کے میرے قریب آ رہی قد مسا جسدی زہب انی رعب والخوف جس نے میرے جسم نو چھوئے روح بھی مک گئی خوف بھی ختم ہو گئی توجہ ہے میں آج دے عالم دا کئے مفسر دا کئے محدث دا ذکر کی تو ملاد نہیں پار ریا میں اللہ دے پاک محبوب دی والدہ دا ذکر کی تو ملاد پار امام نے فرم اسی دوران جانی بے شرب تن بیدا ایک سونا شرب آتے سونا پیال اب یدو من اللبن جڑا دود تو زیادہ سفید اتیاب من المسک جڑا کسطوری تو زیادہ خوشبو دارے احلا من الاصل جڑا شہد تو ہے پس میں نوش کی تا میرے حل تو تل گدرے آداء تل باد و کسور شام رہے تو مشارق الارد و مگار بہا امام نا فرمان اتنا نور روشن ہو جائے میں مشرقی ویکھ ہی مگر بھی ویکھ ہی میں اپنے حجر جب شام د محل ویک رہی میرے نبی اگر سیدنا نعرہ تقبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سیدہ امام فرمان جان میں دروازے تے ویکھ جبریل حاضر بکار یا سلام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن میرے آقا نبی مصطفی امام فرمان جان قاد ولد نبی علیہ السلام مسرور مکہول مکتو سر مکتو کہنا کہ ہر بچہ پیدا وے رون دیو اللہ دے پاک محبوب آئین کہنا کہ مسکران دیو سرما لگ ہو یا ناف نعرہ کٹی ہو یا مکتو خطنہ شدہ ہو کے ریشمی لباس پہن کے سیند نکال لی جو یہ اس کہنا تی تشریف لائین اور آنگیاں ہی اللہ پاک محبوب نے سیدہ کی تا میرے آقا جی فپی جان حضرت صفی بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی کمری داخل ہو یا حضرت عبد الرحمن بن عوف دی والدہ حضرت شفا آپ بھی موجود ہے فرما دی نعصہ غور کی تا بچہ پیدو ہوئے غسل دی سرما لوین دی نارا کٹین دی نباس پہنین دی بس میں جل کی خیال کی تا حاطف غیب و چواز یہ صفی یا آج تین زحمت کرن دی لوڈ نہیں میرا حبیب غسل کر کے آیا میرا حبیب سرم لا کی آیا میرا حبیب سیندہ نکال کی آیا میرا حبیب رشمی ہو کے آیا آخری عرض کران ہر بشر پیدا ہندہ ناف نال نال ہندہ کیلی شائع ہے دوران حمل رب نے تیری میری غزاد احتمام کی مان دا خون پلید رب نے تین من غزاد من یا مون دی رو نہیں دی دنیا کی رب دا قانون جو آدم معقول مشروبات کھاوے پیوے مون دا راستہ لیکن ماں دے پیٹ اوٹ ہے میں تو تم بولان دے قابل نہیں چل دے قابل نہیں پھر ان دے قابل نہیں اس رب نے تین من غزاد دی تی لیکن مون دی رو نہیں ناف نال یا اللہ حکمت کے رب العالمین جواب دے بند تیری ماں دا خون پلید میں رب نہیں چاند تیرے مون پلید کرا جدو پیدا ہوں میں تیری زبان پاک ہو یا رب دا ذکر ہو یا محمد مصطفی دی شان دا ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ آج جوان ہو کے سود دا لکمہ کھا تیری مرضی رشبت کھا تیری مرضی غیرد زمین تے قبضے کھا تیری مرضی چوری کھا تیری مرضی داکہ ڈال تاری تیری مرضی بدماشی کھا تیری مرضی غیرد لکمہ نو اٹھا کے غصب کر کھا تیری مرضی اور رب العالمین نے تیرے مہن پاک رکھ آج بھی اپنی زبان نو پاک رکھ یا رب دا ذکرو محمد مصطفی سبحان اللہ شیخ سادی فرما زبان کیو جو جو زبان زبان تا بود در دہا جائے گیر سنائ محمد بود دل پذیر سبحان اللہ تیرے مرے پاک نبی کہنا تے چاہنا نارا ناف نال کوئی نہیں میرے رب حکمت عملی حکمت عزلی دینا رب العالمین جواب دینا دنیا والو اگر میرا حبیب تو آڈے مانگو بشر ہو نا تا میرے حبیب دا بھی نارا ہو ہے ہر بشر دی گزہ مقررمہ دی بطن اتر نور 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 اگر ماز اللہ دی پاک محبوب تیرے مرے مبشر ہو گئے رب العالمین نے نارے دا سیرت اختیتام فرما روح کہنات چلان کیتا کہنات والی اللہ دی پاک محبوب دی شان ہو رہے عام بشر ہو رہے رب نے کمال عطا کیتا ہے تا پاک محبوب دی ذات رب نے شان تا کیتا اللہ دی ہمی باند یہ سیدہ کیتا آخری چوتھا قول والد تو مراد میرے آقا دی ذات اولاد تو مراد امت مصطفیٰ میرے رفع ووالد وما ولد منو قسم عظیم باپ دی میرے پاک محمد مصطفیٰ دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعای رب ذل جلال اس آستان مقدس نتا قیام قیام آباد وشاد فرماوے بہرہ ربی دی بڑا عظیم دن اللہ دے پاک محبوب دی آمد دن 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 ہر او فیل جڑا محبوب دی تعظیم تا دلالت کرے تو شریعت جیز نعرہ تعظیم تا دلالت کردائے جلوس تعظیم تا دلالت کردائے لیکن کچھ شرطہ ہیں جدو عید ملاد النبی دے جلوس آ با وضو ہو کیا نمبر دو دوئی شرط تیری زبان تے کہیں ہور دا نا نہ ہو بے ہی کوئی نہ ہو بے آمد مصطفی مرحب نمبر تیری شرط خرافات کو لبچے آکر کہیں علاقے دا چی چک دین کہیں گھوڑے چک دین کہیں کوئی جانور چک دین انہان تے کو لبچے کرو شریعت مقدس نہیں ایسا فیل کر جس رب بھی راضی ہو تے ذات مصطفی بھی راضی ہو باران دی رات نو کی کٹے وین دین خیرات کر جتنی رب توفیق دے لیکن سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سونے کی جو گمبہ دے خزرہ بنا کے چھوری چلا رہی ہونا تیرے ہاتھ نو کچھ نہیں ہو یا کی اید ملا دو نبی لگ کے چھوری چلا رہی تیرے ہاتھ نو کچھ نہیں ہو تیرے سینے دو دل دھڑک ریا ہائی انہوں کچھ نہیں ہو یا کی کان دی لوڑ نہیں خیرات کر گمبہ دے خزرہ تے چھوری نہ چلا اس تشبیح تے چھوری نہ چلا محمد الرسول اللہ دا نہ لکھ اُتے چھوری نہ چلا اید ملا دن نبی دا نہ لکھے اُتے چھوریاں نہ چلا ایسا کم کر کہ رب بھی راضی ہوگے اور ذات مصطفیٰ بھی راضی میرا مالک عمل کرنی توفیق اطاف فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم ماشاء اللہ